تیسرا پارہ انہوں سے یہ واضح ہو جائے گا کہ شیطان کیسے بلاتا اور اللہ والے اللہ کی طرف کیسے بلاتے دو مثالیں دی گئی ہیں بلکہ تیسری آیت میں بھی مثال ہی پیش کی گئی ہے اللہ سے بندے کا تعلق ان مثالوں سے مضبوط ہوتا ہے اور مثالوں سے جب تک توحید دل میں نہ بیٹھ جائے ہماری عبادات میں جان نہیں آتا ہم نماز کو پڑھتے ہیں لیکن بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا فائدہ نماز پڑھتے ہیں ان کو یہ پتا نہیں کہ نماز سے کیا فائدہ دنیا میں عبادات بہت سے لوگ کرتے ہیں لیکن ان عبادات میں لذت کم لوگوں کو ملتی ہے عبادات سے لذت اصل ہونے کے لیے قلب میں انابت اور رجوع چاہیے انابت اور رجوع اور تقویٰ کے بغیر نمازوں میں لذت نہیں کھڑے ہوئے نماز میں تو کاہروں کی طرح کھڑے ہوئے دل نہیں لگ رہا اور ایک نماز وہ ہے جس کے بارے میں آقا کا ارشاد یہ ہے جو علا دخور راتو آئیے میں فصلات میری آنکھوں کی چھنٹر نماز میں راتوں کی نید پسند نہیں قیام کے مقابلے میں اور یہاں کھڑا ہونا پسند نہیں ہے اتنا بڑا فرق کیوں ہے کہ وہاں انابت ہے رجوع ہے دقوہ ہے ایک بات دماغ میں بار بار آ رہی ہے اگرچہ اس سے متعلق نہیں ہے مدینہ کے سفر میں مدینے سے خجور لے جاتا ہے مکی سے زمزم لے جاتا ہے لیکن یہ ختم ہو جائے گا زمزم پی کر اور خجور کھا کر ختم کر دیں پھر پوچھا کہ مکیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال رہے سب نے کہا تیر پن سال کہا مدینے میں سب نے کہا دس سال کہا نہیں مدینے میں آج تک ہیں اور خیامت تک رہیں گے اس کے بعد کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ تم مدینے سے مدینے آقا کی فکر لکھا جاؤ خجور ختم ہو جائے گی زمزم ختم ہو جائے گی لیکن مدینے آقا کی فکر لے کر جاؤ یہ کبھی ختم نہ ہو وہ فکر کیا تھی کہ اللہ کے بندے اللہ کے بند جائیں اللہ کے بندے بندوں کی بندگی سے نکل کر اللہ کی بندگی میں آ جائے یہ فکر تھا تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی بہت سے حاجی جاتے ہیں افسوس یہ ہوتا ہے کہ تربیت کے بیگر جاتے ہیں تربیت نہیں ہو پا تھا اس لیے تعلق کم ہو پا تھا اگر تعلق ہو جائے تو وہاں مدینے کی شاپنگ کے بجائے مدینے آقا کی فکر لے کر آئے اتنے حاجی اگر ہر سال فکر لے کر آئیں تو کائنات تبدیل ہو جائے گا تو یہ سب کیوں نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں شعوری ایمان حاصل نہیں آج کی ان تین مثالوں میں انشاءاللہ آپ کو احساس ہوگا کہ شعوری ایمان کیا چیز ہے باطل کس طرح سر اٹھاتا ہے اور حق کس طرح اٹھا جاتا ہے علمتہ کیا آپ میں دیکھا نہیں الاللہی اس شخص کی طرف حاج ابراہیم فی ربی محاجہ کیا حاجہ محاجہ کیا محاجہ کے معنی حجت بازی حجت کے بعد یعنی دریل پیشکیا حجت پیشکیا فی ربی ابراہیم کے رب کے بارے میں ابراہیم کے سامنے حجت پیشکیا کیا کہا یہ بات میں آئے گا کیوں پیشکیا اس نے حجت یہ ہے وجہ اللہ نے اس کو ملک دیا ملک کے نشےھ نے یعنی ملک عطا کرنے والے رب کو فراموش کر کے اسی رب کے خلاف مجھت پیس کر رہا ہے معلوم ہوتا ہے کہ عطا سے انسان مغرور ہو جاتا ہے عطا سے انسان مغرور ہو جاتا ہے اللہ نے ملک دیا تھا تو اس ملک کی قدر کرنا چاہیے لیکن بجائے ملک کی قدر کرنے کے ملک دینے والے کے خلاف بحث کر رہا ہے اللہ اکبر اللہ نے ملک دیا تھا احسان نہیں مانا بلکہ اس احسان کے بدلے میں کیا کیا حجت بازک کیا یہ حجت کب ہوئی جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے میرا لب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور ماتا ہے تو یخجی ویمید اللہ کی شان ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو ابراہیم جیسے وفادار کی زبان سے اللہ کا تعریف ہوتا ہے میرا لب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور ماتا ہے اب شیطان کیا کہتا ہے شیطان کا نمائندہ نمرود ہے ابراہیم سے محاجہ کرنے والا نمرود بادشاہ ہے وہ کہتا ہے یہ کونسے باری بات ہے زندہ کرنا اور ماتا ہے آلہ انا احری و امید انا احری انا کے معنے میں احری زندہ کرتا ہوں و امید اور ماتا ہوں اس کو سمجھا ہے کہ مارنا کیسے کھاتے ہیں اور زندہ کرنا کیسے کھاتے ہیں اور میں افسوس سے کہتا ہوں کہ یہ ہم میں سے بہتوں کو نہیں مالو غرف آمی ہو جاتی ان کو تو یہاں چھوڑو خود اپنے سے محاصفہ کر لیں گے پہلے افسر جماع میں کیا آتا ہے یہ میرا بیٹا یہ میری بیٹی میری بیٹی کے واسطے یہ میری بیٹی کے واسطے یہ اللہ نے کہا یہ تیرا بیٹا اور تیری بیٹی کیسے ہوئے تو نے پیدا کیا سوال کیا اللہ نے سوال واقعہ پڑھ لو تم پیدا کرتے ہو یا ہم ظاہر یہ ہے یہاں بتانے کا مشاہ یہ ہے تم پیدا کرنے والے ہو پیدا تو ہم کرتے ہیں تینہ دیریوں میں بنا کر باہر ہم نے دے جا اور تمہارا بیٹا تمہاری بیٹی اور ہم غیر یہ در حقیقت اللہ کا بندہ ہے ہمارے پاس امانت ہے اسی وقت اللہ نے فرمایا تم صرف ایک بودھ چپکاتے ہو اس کے بعد تمہارا کوئی کام نہیں ہے ہم کر کے دیتے ہیں خلقہ من نتفہ خلقہ فقدرہو تم سبیر ایسرہو تم آماتہو فاعتبرہو تم ایداشا انشراہو تم چاکئے تو تمہارا بیٹا احسان ہے اللہ کا تمہاری بیٹی احسان ہے اللہ کا تم نے کچھ نہیں کیا اگر یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے ہم سکت کے مطابق اپنا فرص پورا کریں گے درے گا تو وائی تو آدھا گم ختم ہو جائے آدھا گم ختم ہو جائے ہم نے حرم میں ہی دوا کی کہ ہم بظاہر بنجاوارے سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمار گئے اور ہم سمجھتے ہیں تو نے پہلا کیا ایک لئے امانت ہے تو ہی سمجھلے بنانا بگارنا سمارنا ساتھ سے نصیب کرنا سابت کے ذمہ تو یہ عام اقیدہ ہے ہمارا بیٹا اور ہماری بیٹی قرآن کا تصور یہ ہے ساب اللہ کی مخلوق ہیں تمہارے پاس امانت ہے جس طرح تمہارا وجود تمہاری امانت ہے آنکھ ہیں ہماری ہیں مگر بطور امانت ہے ہاتھ ہیں بطور امانت کے ہیں ہم جو چاہنے کا سکتے اس سے اگر ہم کرتے ہیں تو معاقضہ ہوگا جو چاہے نہیں کھا سکتے حلال کھائیں گے حرام سے بچیں گے سچ کہیں گے جھوٹ سے بچیں گے اگر ہم سب کھا جائیں گے معاقضہ ہوگا ہم حضرکان نہیں چلیں گے نیکیوں کی طرف تلیں گے بلائیوں سے رکیں گے ہاتھ طرف لائیں گے معاقضہ ہوگا تو ہمارا وجود ہماری امانت ہماری امانت ہماری امانت اس تصور سے آگے چلو اب سوچو ان کو انہوں نے کہا میں ماتا ہوں اور جیلاتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھ لیا دماغ خمزور ہے بددو ہے بعد میں ہوتے ہیں بددو سمالنا پڑتا ہوں ان کو ابراہیم نے سمالا اور ایسے ماحول میں ایسے لوگوں کو آپ بھی سنبھالو گستے میں بتاو دیکھ لو سمالا یہ نہیں کہا ہم یہاں تم آمق ہے کیا کیا تھا دو قیدی کو پر آیا خید خانے سے اور ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا کہا دیکھو میں زندہ کھاتا ہوں اور میں ماتا ہوں ایک کو زندہ چھوڑ دینا اور ایک کو قتل کر دینا یہ مطلب ہے زندہ کرنے کا مارنے کا یہ نہیں کہا کہ تم خفیب اللہ ہو بے وخوف ہو احمق ہو تم کو سمجھ نہیں آتا بات کے فوراں ایک نئی مثال پیش کر دیا کہا چھا تم زندہ کرتے ہو تم مارتے ہو فَإِنَّ اللَّهَ جَاتِ بِشَمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ بے شک اللہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے فَاتِبِحَا مِنَ الْمَغْرِبِ تو نکال دے اس کو مغرب سے آج مغرب کے معنی غروب کی جگہ اور مشرق کے معنی تلو کی جگہ میرا رب تلو سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کراتا ہے تو آج اس کا اُلٹا کر دے اب وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچتا ناقل پہنچتی یہ تو قیدی خفضے میں تھا جہدر خفضے میں تھا بلالیہ تھی نہیں پہنچتا فَبُحِتَ اللَّذِ كَفَر بُحِتَ مَبْحُوت ہو گیا حقہ بحقہ ہو گیا لا جواب ہو گیا اللَّذِ كَفَر جس نے کفر کیا تھا کل میں کفر کیا تھا بہت ہو گیا وَاللَّهَ وَاللَّهَ لَا يَهْدِ ہدایت نہیں دیتے قوم الزالمین ظالم قوموں کو اللہ حادی ہیں اللہ حادی ہیں ہدایت دینا ان کا فرض ہے لیکن طلب ہونا ضروری ہے فرمایا جب تک انسان خود نہیں سمرتا خود طلب نہیں پیدا ہوتی خود عمت کے اندر لگاؤ شوق نہیں پیدا ہوتا طلب نہیں ہدایت نہیں مل سکتی پہ جمعہ بہت اہم ہے چونکہ اس کو سمجھنا نہیں تھا مبھوت ہو گیا حقہ برقہ ہو گیا چونکہ یہ ظالم تھا ہدایت اللہ نے اس کو نہیں دیا اگر یہ ظالم نہ ہوتا تو ہدایت مل جاتی معلوم ہوا ظلم سے بچو ہدایت ملے گی تو ظلم سے بچنا اور ظلم کا عالی درجہ ہوا تو ادنا بھی تو ہوگا کہاں ظلم کا عدنا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اوپر ظلم کر لے زاری ملے نفسی ومنہ مختصید ومنہ مصابق بلخیرات بغزن اللہ اپنے اوپر ظلم کیا ہے تو اس کی دو شکل ہیں اصل ظلم کے معنی آتے ہیں کسی کا حق کم کرنا یہ بھی ظلم ہے جیسے اللہ نے کہا وَلَا تُظُلَمُ نَفْسُونَ شَيَّعَ تو کسی کے عمل میں سے کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا یعنی عمل تھا خواب غائب ہے عمل کیا تھا برنا نہیں ملا ہے کسی کا کوئی عمل ذرہ برابر کم نہیں کیا جائے گا وَلَا تُظُلَمُ نَفْسُونَ شَيَّعَ وَإِنْ قَالَا مِسْخَارَ حَبْتِمْ مِنْ خَيْدَلِمْ اَتَئِنَا وِيَا دانا ہوگا تو ہم حضور کریں گے تو عمل میں کمی کر دینا بھی ظلم ہے اس کو رکھنا غرق محل میں جو اس کا محل نہیں تھا محل نہیں دیا یہ کیا ہے وَضْبِ شَيْفِ غَيْدِ محل نہیں یہ بھی ظلم ہے یہ سام کے سب ظلم کی قسم ہے ان میں سے کوئی قسم بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ظالم کو ہدایت نہیں دے گا ایک واقعہ ختم ہوا کہا رہے ہیں دیکھو شیطان کیسا دعوت دیتا ہے باطل کی طرف اور حق کیسا چھا جاتا ہے چھا گیا ہے چھا گیا یہاں پر آپ بھی اگر حق والے ہیں تو باطل سے حجب بازی میں ایسا انشاءاللہ اچھا جائیں گے بشرتے کے ابراہیم کی طرح وفا ہو خلت ہو اللہ سے محبت اور ایک مثال دے کے فرمایا او مانے یا اوپر کی مثال یا نیچے کی مثال کل لذی کل لذی کے مانے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسراب درست ہو چکا ہے پتا نہیں کہاں کہاں ہو چکا ہے جہاں کھڑتا ہوں معلوم ہوتا ہے تو ہو چکا ہے بارہ حل یہ عادت سمجھے کر دیتا ہوں کل لذی کاف تشبیح کے لئے ہیں اور اللہ سے مثال ہے یا جائسا کہ مرہ گزرا علاقہ یادین ایک گاؤں پر یہ گزرنے والا قون ہے یہاں نامی دیا اللہ نے لکھا ہے شارہین نے اس سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام ہے جو تورات کے حافظ تھے تورات کا حافظ ہونا بہت اہمیس لیے تھا کہ قرآن کریم کی طرح وہ آسان نہیں کیا گیا تھا حضرت کرنے کے لئے قرآن کو اللہ نے آسان بنایا ہے حفظ کرنے کے لئے پھر بھی بہت سے لوگ معروہ ہیں لیکن تورات کو آسان نہیں بنائے گیا تھا حفظ کرنے کے لئے پھر بھی وہ حافظ تھے آپ نے تورات تھے گرنے چھوڑے چند لوگ تھے تورات کے حافظ حضرت عزیر علیہ السلام مردہ کا فائل ہے مردہ علاقہ یادین وہ گزرے ایک گاؤں پر وہی خاویہ اور وہ گرا ہوا ہے کہاں گرا ہوا ہے علاہ عروشیہ اس کی چھتوں پر چھتوں پر کیسے گرا ہوا ہے پہلے ایک مقام کیا گیا تھا چھت گرتی چھت گرنے کے بعد اب ان چھتوں پر دیواریں گیتی ہیں تو فرمایا خواہ ویاتون اللہ علوشیہ وہ دیواریں مقامات کی ان کے چھتوں پر گریتی مطلب خندرات تھے پورے ان خندرات کو دیکھ کر دل ان کا بھرا جان اور کہاں اللہ انہیں کیسے لندہ کرے گا ایسے خندرات یہاں خبرستان جا کر دیکھ لو سونامی کی تباہ کرنیاں جا کر دیکھ لو اعلاقی پر مجھے جا کر دیکھ لو مان تباہ ہوئے ہیں خندرات میں تبدل ہو گئے ہیں ایک سان اللہ بولتا ہے کہ اللہ انہیں کیسے زندہ کرے گا دوبارہ کامل کیسے ہوگی یہاں وہی کاملوں نے قال انہ کے معنی کیوں کر انہ کے معنی کیوں کر یعنی کیسے یخیز زندہ کرے گا حاضر اللہ ان چیزوں کو اللہ بعد موتیہ ان کے پورے دھر ہونے کے بعد دیوار نہیں جانور نہیں سب ختم خندرات میں تبدیل اللہ نے کہا تجھ پر میں ظاہر کروں گا تجھ پر میں مشاہدہ کروا ہوں گا فامات اللہ اسی کو اللہ نے موت دے دیا یہ تصور کرنے والے کو اسی مقام پر موت دے دیا فامات اللہ اللہ نے ان کو موت دے دیا ثابت کیا ہوا موت دینا اللہ کا کام ہے مارنا اللہ کا کام ہے فرشتہ تو ذریعہ ہے فرشتے کو غصہ مت دکھاؤ فرشتہ خود نہیں آتا بیجا ہے اللہ نے ہماری کے پاس گیا ہے انہا لیلہ کا دنا کافی ہے رونے فلانے کی کوئی ضرورت چلا گیا جہاں کا پرندہ تھا وہاں چلا گیا اورکر فاماتہ اللہ اللہ نے مہت دیریا ان کو مئت آمین سو سال مئت ان کے معنی سو اور عام کے معنی سال سو سال تک مہیں پڑھ رہے اب ضائد یہ ہے کہ جو آدمی سو سال تک مز جائے گا اس کی حدیاں کھا رہے گی مٹی کے اوپر آدمی رہے گا مٹی کی تاثر کیا بتائی ہمیں مٹی میں آدمی رکھ دو آدمی کو کھا جاتی اس کے اندر لوہ رکھ دو لوہ کو کھا جاتی اس کے اندر کپا رکھو کھا جاتی جو انسان محنت کا کام کرتا ہے مٹی میں رہنکہ اس کا بھیجہ بھی کھا جاتی ان کو اکل نہیں رہ جاتی ختم ہو جاتی بھی یہ مٹی کھا جاتی ہے تو اللہ نے سو سال تک موت جائے دیا تو کیا ہوا مٹیوں نے بھی کھا دیت پر اکھا گی ثم مبعث ہو پھر اللہ نے ان کو اٹھایا یہ دیکھو لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد اب وہ ہی زندہ ہوں گے یہاں چانس نہیں ہے جو یہاں چانس اللہ جس کو چاہے زندہ کسکتا ہے وہ تو قادر مطلق ہے ہاں عام انسان کو نہیں اٹھایا جس کو چاہے اٹھا سکتا ہے ثم مبعث ہو ان کو اٹھا کرتا ہے اور سوال ان سے ہی کیا فارکم لبستہ فارکم لبستہ پوشا کتنے سال تم چھرے یہ زمین پر تو کیا جواب میں کہتے ہیں لبستو یومن دن کا کچھ حصہ سو سال گزر گئے اور کیا بولتے ہیں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ دنیا کے حقیق سوئی میں آئی جب آدمی مر جاتا ہے مرنے کے بعد جب اللہ پوچھتے ہیں دنیا میں کتنے دن رہے تو بولتا ہے یا اللہ ایک دن تو تھے 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 ایک دن تھے یہ صرف یہ ہی نہیں ہے سب کہیں گے یہ ہی دنیا بہت طویل دکھائی دیتی جو کہیں گے دنیا میں اتنا لمبا قیام ہے کم کھانا کم غزا لینا کم عیش کرنا کیسے ہوتا تھا یہ جب اللہ قیامت میں پوچھیں گے کتنے دن تھے دنیا میں کہے گا یا اللہ کہہ لم یلبتو اللہ ساعتم من نعار دن کا طولہ صحیحہ قدر میں دن کا طولہ صحیحہ دن کا طولہ صحیحہ اور کیا کہا سکتا ہے نازیات میں اشیتا اوزوہا اشیتا اوزوہا ایک شام تھے یا ایک صبح تھے پورا دن تو صحیح نہیں تو دنیا میں انسان کی کوئی مدت کتنا ہے آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے یوں ہی ایسا معلوم ہوگا دنیا میں تو ہم ایک ہی دن تھے بہت دن تھے یہ دنیا کی بے سباتی کا عالم ہے یہاں ایک روائے سنا کاؤں حدیث مہتا ہے اللہ تعالیٰ ایک بند کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ تم نے دنیا میں تکلیفیں جھیلی ہیں کہہ گا آئے اللہ دنیا کی کوئی تکلیف باقی نہیں ہے جو بہنے نہیں جھیلا دنیا کی ہر تکلیف برداشت ہے کوئی باقی نہیں ہے اس کو کہیں گے اللہ کہ کس کو ایک جنت کی ہوا خیل کر لیا ایک دوبتی دکھا کے لیاؤں اس کو ڈال کے نکالیں گے پوچھیں کہ تم نے کبھی تکلیف اٹھایا ہے کہہ گا رب تیری قسم میں نے کبھی تکلیف کا موہ نہیں دیکھا ہے کیوں جنت کی ایک ہواہ سب بھلا دے گی بھلا دے گی اور اسی حقیث میں دوسرا جیسی ہے کہ ایک آدمی کو بھلائیں گے جو دنیا میں آئیش کرتا تھا دنیا کے تمام خوبیوں سے مالا مال تھا اللہ پوچھیں گے تم نے دنیا میں کبھی تکلیف دیلا کہہ گا اللہ تیری قسم دنیا میں ہمیشہ آرام کیا ہوں کہیں گے فرشتوں سے کس کو ایک جھوکا دلہ کھلاؤ جنت میں تھوڑی دیر نہیں جہنم میں تھوڑی دیر دکھا کھلاؤ پھر اس سے پوچھیں گے تم نے کبھی آرام کیا ہے کہہ گا اے رب تیری قسم میں نے کبھی آرام کا موہ نہیں دیکھا ہے جنت آجا کی آدھا لے نباشت تسیر آب بھا کسے کاری نباشت تو جنت میں جانے والا دنیا کی ہر مسئبت سگنڈوں میں بھول جائے گا اور جہنم میں جانے والا دنیا کے ہر عیش کو منڈوں میں بھول جائے گا اور دنیا کا قیام ایک شام ایک صبح کے برابر محسوس ہوگا یہاں سے نکلتا ہے لَمْ يَلْبَتُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْضُحَا دو تین آجتے ہیں ایک مقام پر نہیں کہیں مقام پر ہے بارحال اس واقعے سے یہ صحابیت ہو رہا ہے سو سال زمین پر پر رہنے والا پراؤکر بولتا ہے نبستان کے جواب میں کہ میں تو ایک دن تھا یا ایک دن سے بھی کم تھا اللہ نے کہا نہیں بلکہ تم چھہ رہے تھے سو سال سو سال تھے تم کو نہیں معلوم فاندر الہ تامکا وشرابکا لم يتسنہ فاندر الہ خمارک اللہ کی شام بکای جاتی ہے جس گدھے پر سوال تھے وہ گدھا مٹھی کا دھانچہ بن گیا اور جو کھانا توشہ بنا کر لے گئے تھے جو شربت نچو کر ساتھ لے گئے تھے وہ اسے بنا ہوا ہے تازہ کا تازہ یعنی جو جلدی سرنے کی چیز تھی وہ سو سال کے بعد تازہ ہے اور جو زندہ گدھا تھا وہ مر کر کے مٹھی کا حصہ بن چکا خدرت ہے اللہ کی جو چاہے کرے فعادل الہمان یورید ہو ونظر دیکھو غور سے اپنے کھانے کی طرف وشرابکا اپنے مشروبات کی طرف لم يتسنہ بمانا لم يتغیر ان کے ذائقے میں ان کے بو میں لم يتغیر لم يتسنہ کا ترجمات لم يتسنہ لم يتغیر کوئی تغیر میں بید آؤ اس کے اندر تازہ کا تازہ ونظر الہ حمار کا اور دیکھو اپنے گدھے کی طرف اس کا حال کیا ہے یہاں چھوڑ دیا اللہ نے گدھے کا حال میں بتایا شارح نے لکھا ہے کہ گدھا بلکل مٹی بن چکا تھا اس کا کوئی حصہ واقعی دیتا اب اس گدھے کو زندہ کر کے دکھائیں گے وَدِنَ جَعَلَكَ آجَةَ الْلِنَّاس اور تاکہ ہم بلا دیں تجھ کو نشانی لوگوں کے واسطے وَنظر الہ العزام اب غوثے دیکھو ہڈیوں کی طرف کس کی ہڈیاں یہ وہ زندہ درے کے ہڈیاں ہیں اَئِفَا نُنْشِزُوهَا کیسے ہم اُبھارتے ہیں اس کو نُنْشِزُوهَا انشدہ انشاز کے معنی اُبھارنا نئی اٹھاں اٹھاں اَئِفَا نُنْشِزُوهَا کیسے ہم اس کو تیار کرتے ہیں جو ہڈیاں بکھری پئی تھی دھاں سے تیار ہو گیا ثُمَّنَا نَقْسُوهَا لَحْمَا لَحْم کے معنی گوشت نَقْسُوهَا کساو سوا ہے پہنایا ہونے اس کے اوپر اب گوشت ہڈیا اللہ نے فَلَمَّا تَبَجْنَا لَهُ جب واضح ہو گیا اس بندے کے سامنے پورا تیار قالا آلمو کہا میں خوب جانتا ہوں اللہ ہر شئے پہ قادر ہے تازہ کھانا سو سال تک تازہ ہی رہے اور زندہ کھانا سو سال کے بعد مٹی ہو جائے اس مٹی کو گوشت سے پہلے ہڈیوں کا کھانچہ بنایا گوشت رہا لیا جان ڈال لیا تیار ہو گیا جو اللہ اس گدھے کو ایسا بتدریش کھڑا کر دکھا سکتا ہے وہ سارے انسانوں کو مٹی سے بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا ہے یہ ہے سوال شعوری ایمان یہاں تک دو مثال تھی ایک دو مثال تھی نمرود کی ابراہیم کے محاجے کی اور ایک مثال تھی حضرت عزیر کے دل میں تمنا دیکھنے کی اب تیسری مثال سنو رب کریم کے سامنے خریل خواہش کرتا ہے خریل سمرار اللہ کا دوست پہلے نمرود نے ابراہیم سے کہا تھا اور یہاں عزیر کے دل میں خیال آیا تھا اور اس میں کیا ہو رہا ہے ابراہیم جیسا خریل وفادار اللہ سے پوچھتا ہے اللہ آپ مردوں کو زندہ کری سے کریں گے اوپر کے مشاہدے میں دیکھو کتنا پکا موحد ہے لیکن دل میں کوئی بات کا آنا اور اپنے سے آنا ترجیب آرے سے سوال کرنا معلومات حاصل کرنا یہ خریل کس سنت مدینے کے اندر مسئلہ نوے میں جو درس ہوتے ہیں حلقے ہوتے ہیں ہم ان حلقوں میں بیرکر سنتے تھے اور سوال کرتے تھے کیوں؟ کیونکہ علم کی محفروں میں شریک ہونا ان سے استفادہ کرنا اور اپنے سے زیادہ جانے والوں سے معلومات حاصل کرنا ابراہیم کی سنت دھلے گئے آپ ابراہیم کو معلوم تھا اللہ زندہ کریں گے لیکن کئی سے زندہ کریں گے وہ کیفیت نہیں معلوم تھی وہ کیفیت مشاہد میں آگئی اتمنان ہو جا تھا دیکھو سوال جواب وَعِذْغَالَ عِبْرَاہِمُ وَرَبِّ عَلِينِ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام اے میرے رب دکھا دے مجھ کو اگر یہاں فوراں جواب دیتے تو لوگ بلتے ہیں شاید ابراہیم کو شک تھا اسی لئے اللہ نے ان کو مشاہدہ کروا دیا ابراہیم ہی کو شک تھا تو ہم کو شک کیوں نہ ہو یہ مسلمان کہتا اس لئے رب کریم نے پہلے یہ شک کو سوال جواب کے باتل کر دیا سوال با کیا کیا قَالَ عَوَلَمْ تُومِن ابراہیم کیا تو کوئی یقین نہیں عَوَلَمْ تُومِن کیا تُجھے ایمان نہیں مردے زندہ ہوں گے ایمان ہے یقین ہے لا ہے بس میں کوئی شک نہیں ہے پھر کیوں چاہتا مجھاہدہ ایک تو ہے یقین ایک ہے اپنان قلب یقین یقین ہے کہ ساری کائنات ملے گی یقین ہے کہ اللہ سب کو زندہ کریں گے یقین ہے کہ اللہ حشبے قادر ہیں لیکن جب اس کا مشاہدہ کریں گے کہ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے تو اس کیفیل سے دل میں اپنان پیدا ہوگا ہم جانتے ہیں کہ کسان کھیت میں غلہ لگاتا ہے اپنان 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 نصیب ہوتا ہے اللہ نے کہا ٹھیک ہے مشاہدہ کرائے دیتے ہیں قَالَ فَخُزْ تَحَاپَسْ پَكَرْ لُو فَخُزْ پَكَرْ لُو اربع کم مِنَتْ قَائِرْ چار پرندے اربع کم مِنَتْ قَائِرْ پرندے یہاں دیکھا ہے چار ہندے اسے مراد کون سے پرندے ہیں چار قسم کے علاقے مرد مرد قبوتر قوہ مرد مرد قبوتر قوہ یہ آلالاء کیوں تاکہ محسوس ہو اللہ ہر جنس پر قادر ہے یہ نہیں ہے کہ خادر مرد کو دعنا پر قادر ہے ہر جنس پر ہر پرندے پر ہر ہیوانات پر چار پرندوں کو پخلا مرد قبوتر ق beating اور اس کے بعد کہا ان کو کچھ دن پال لو تم سے معنوس ہو جائیں تم کو ان کو پچان ہو جائے ورنہ کہیں کے دوسا پرندہ ہے ہم تہری ہم دوسا پکHz جام будем کسرا کہا چاہ گیا چوتار کین Premiere جار کے ساتھ آگیا ہو جاتا دوڑتے پیچھے پیچھے تو مانوس کر لو اور یہ مانوس کرنا مطلوب ہے جانب سے مانوس ہونا مانوس کرنا صافت ہوتا حکم ہے اللہ کیا حکم ان کے لئے تھا لیکن عام ہوگا یہ قربانی کے بطے بھی گئے لائے کر دیئے مدانی آتا پال کر دیکھو اس کو پال کر دیکھو تاکہ زباہ کے وقت محبت ہو معلوم ہو اسماعیل کو ابراہیم نے محبت سے کاٹا تھا خدا کے حکم کے لئے محبت ہو سبا کر دیا تھا یہاں محبت ہو بے دردی ہے لائے کر دوڑا مولی صاحب ہم کو کارمہ بھی نہیں آتا لائیں گے دوسری صاحب کاریں گے دوسری صاحب کیا قربانی ہے کیا اس پر مانوس کرنا اس کو پہلے فصل ہم ایلائیت قربان کروہ فرمایا ثم جعل علا کل جبل منہن جزع اجعل کے مانے لکھو ہر ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک ایک جز جز کا مطلب کیا ہوتا قیمہ جز کیسے ہوتا اس پہ سر اس پہ دھر اس پہ پر کسے رکھیں گے زبا کر کے چینا کریں گے تکو رکھیں گے چنانچہ انہوں نے کئی پہلوں پر بکھیل دیا ایک پہل پر سر رکھا ایک پر رکھا ایک پہ دھر رکھا تصریم کر دیا ثم مدعو ہونا ثم ان کو بلاؤ مرز تو مرغ آئے گا کبوتر کبوتر آئے گی جس کو پکاریں گے وہ ہی آئے گا یا تینکا سعیہ سعیہ کے معنی دورتا ہوا ہے ابراہیم نے ایسا کیا یا نہیں کیا اس کا ذکر تو نہیں ملتا آئے تو کے اندر لیکن خدا کا حکم ابراہیم ٹھال دے ممکن نہیں ہے جبکہ وہ خواہش کے مطابق ہو تو یہ خیراں زباہ کیا ہوگا ان چاروں کے گوشت کو رکھا ہوگا بنایا ہوگا سب دور کیا ہوں گے ثابت کیا ہوا اس سے اللہ چاہے تو ان اجزاء کو بکرے ہوئے اجزاء کو ابراہیم کی بول پہنچا دے اور یہاں سے سر وہاں سے پر وہاں سے دھر اٹھ کر جر کر سامنے آ جائیں اس میں کیا ہوا ابراہیم کا موجزہ اللہ کا فعل جتنے موجزیں ہیں کس کے فعل ہوتے اللہ کا فعل نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے موجزہ اللہ کا فعل ولی کے ہاتھ پر ہوتا ہے خرامت اللہ کا فعل کافر کے ہاتھ پر ہوتا ہے افتدراج اور ٹھول کا جاتا ہے ہر فعل اللہ کا ہوتا ہے یہاں سے بعض ناہر لوگوں نے کیسا غرب استعمال کیا دیکھوا عائد کو کیا کہتے ہیں ہر مردہ سن لیتا ہے سوال یہ ہے اللہ نے حکم دیا تھا اسی لئے اللہ نے ان کو سنوایا اللہ جس کو چاہے سنوا سکتا یہ آیت 22 ماہ پرہ سورہ فاتر کی آیت 22 ہے جس کو آن چاہے نہیں سنوا سکتے اللہ چاہے سنوا سکتا یہی واقعہ کندردج ہے سنا دیا ابراہیم کو آبست بتانا کیا ہے جان لو کے دے شک اللہ حکمت والا ہے اور غلب والا ہے وہ جو چاہے پیسے واقعہ ہوگئے پہلے واقعے میں باپل کا ٹکراؤ تھا حق معلوم یہ ہوا اگر بندے کی خواہش واجبی ہے تو اللہ انکام نہیں کرتے بندے میں طلب صادق ہے تو اللہ عطا فرماتے اور اگر بندے کی طلب صادق ہونے کے باوجود مسلحہ تھی خلاف ہے تو اللہ اس کا معاوضہ دیں گے آخرت میں رب نہیں کریں گے یہ میں کیوں کہا رہا ہوں ہم نے بعض لوگوں سے سنا ہے وہ بولتے ہیں اللہ دعا قبول نہیں کرتا کتنا دعا مانتے ہیں کشمیز کے لیے فرسطین کے لیے عراق کے لیے سنتے ہیں یہ غلط تاثر ہے اگر دعا میں مسلحہ تھا ہے اللہ سنتے ہیں مسلحہ نبوی کے طریقے میں ایک مسلحہ اجابہ ہے وہاں پر نبی ساسنہ تین دعائیں کی تھی ان تین میں سے دو مقبول ہوئی اور تیسری کو اللہ نے مسلحہ کی بنا پر روک لیا جواب نہیں دیا پہل یہ دعا تھی کہ میرے امت پوری کی پوری غرق ہو کر نہ مجھا ہے عالم کی رضا میں نہ مز جائے اللہ نے اسے قبول کر لیا کہ یہ نہ غرق ہوگی نہ یہ حق ہوگی نہ چلے گی نہ غرق ہوگی میرے ساری امت گمراہی پر جمعہ نہ ہونے پائے قبول کر لیا اللہ نے ہمیں اشاء ایک جماعت حق پر قائم رہے گی قائمت تک کے واسطے میرے امت میں جھگرہ نہ ہونے پائے اس کا جواب نہیں آیا کیا کہیں گے آپ نبی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے کیا کہیں گے سراؤ میں یہ کہیں گے کہ اللہ کے حکمت کے اور اللہ کی مشیعت کے خلاف کوئی بات جب ہوتی ہے تو اللہ اس کو اس کا عجل آخر میں دیتے ہیں اور دنیا میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں دعا کے مقبول ہونے کا تصدیقہ یہ بھی ہے تو اس کا نام ہے مسجد اجابہ دو دعا قبول ہوئی یہ امت پوری کی پوری گمراہ نہیں ہو سکتی یہ امت پوری کی پوری نہ جل سکتی نہ سرک ہو سکتی اس امت پر سابقہ امتوں کی طرح مسخ والا عذاب بھی نہیں آسکتا کہ جہرے مسخ ہو جائیں یہ پچھرا حصہ 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 ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا اس امت پر دعا مقبول ہے تو یہ خیال کرنا غلط ہے کہ اللہ نے سنتے قبول نہیں ہوتی بلکہ اس کا عجر اللہ محفوظ کر دیتے ہیں یہ سمجھنا چاہئے تو اللہ کی حکمت ہے اللہ غانب ہیں حکمت والے ہیں اپنے حکمت کی مطابق بندوں کی خواہشیں پوری کرتے ہیں مشاہدہ مانگا ابراہیم نے عطا کر دیا مشاہدہ مانگا تھا موسیٰ نے تو کہا تم نے مانگا تھا اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کیا کہا یہ بھی تو ہیں کریم اللہ اللہ سے بات کرنے والے صحابہ توراث ہیں کیا کہا تھا ربی علی نی قیفت حجیل موتا تو دکھا دیتے پر سے ذہن رکا گیا ربی علی نی کہا ہوتا ربی علی نی قیفت حجیل موتا تو دکھا دیتے ابراہیم کی طابق بھی جھا دیتے لیکن انہوں نے کہا کہا تھا ربی علی نی انظر علی اے رب مجھے دکھا دو میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے کہا اللہ انترانی تو مجھے دیکھ نہیں سکتے تو مطالبہ مزی کے خراب تھا مقبول نہیں ہوا تو کیا کہیں گیا ایک دعا نہیں تو دعا نہیں ہزاروں مسالیں مینے دیا آپ کو ان کی شان کے موافق سوال ہوگا تو جواب ملے گا ہمارے چھوٹی کتابوں میں ایک لطیفہ ہے ایک فقیر دیا بادشاہ کے پاس کہا بادشاہ ایک روپیا دے کہا ہم یہاں بادشاہ سے ایک روپیا مانگتے ہو یا بادشاہ کی توہین کرتے ہو تم کہا اچھا اتنا خرور ہے تو دے دے حکومت بادشاہ دے دے داکان پکا کے خوبار کر دو کہا جواب دنا پٹھا پڑے کہا تمہارے دوروں سوال بیجا تھے پہلا سوال میری شان کے خلاف اور دوسرا سوال تیری حیثیت کے خلاف تو بندے کو خیال کرنا پڑتا بندہ بھی سوچ کرنا پڑے ابراہیم کی طرح کہے گا تو مشاہدہ ہو جائے گا اور مستقر پہ کہے گا تو کہیں گے لند برانی تو مجھے دیکھ نہیں سکتے پھر کیا ہوا بڑی خواہش کیا بڑا اصرار کیا تو تفصیل تواپ پٹھ چکے ہیں اللہ نے کہا اس پہاڑ کو دیکھ لو اگر پہاڑ پر نگا جنگ گئی تو گویا تم نے مجھے دیکھ لیا پہاڑ پہ تجلی ہوئی تو پہاڑ بھی جل گیا موسیٰ بھی گر کے بے ہوش پڑے ہوئے تھے کیوں اب معلوم ہوا سوال بیجا تھا کیا مطلب بیجا ہونے کا یعنی اللہ کو دنیا میں دیکھا نہیں جا سکتا لیکن نبی تھے بات رکھ لیا اللہ نے ان کی گویا تم نے مجھے دیکھ لیا اگر اپنے پہاڑ کو دیکھ لیا جب ہوش آئے پہ کہا تم تو توبہ کرتا ہوں میں تری طرف سبحانہ کا پہاکے تری ذات تم توبہ کرتا ہوں تری جناب میں تو سوال بیجا نہیں کرنا سوال صحیح کرنا اور ایک باکہ رکھا ہے اسی میں آگے 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 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا قوم کے نمائندوں کو چن لو ستر کو پکا کے لے گئے ستر ستر ہے یا نہیں ہے نہیں ملوم وہ ستر چن کے لائے تھے موسیٰ علیہ السلام لے گئے اللہ کے پاس تاکہ یہ ستر کے ستر نمائندے گواہیاں دیں کہ تولات اللہ نے دیا ہے اور ہم اللہ کے ہم کلام ہیں اور امت ان کی بات مانیں ستر کے ستر وہاں پر کیا ہوتے ہیں ہم کیسے مان لیں کی آواز اللہ کی ہے ہم تو اللہ کو دیکھنے کی اگر اللہ دکھا تو ہمیں اللہ کو جب تک ہم اللہ کو دیکھیں گے نہیں ایمان لائیں گے نہیں کیسے یقین کر لیں ہم کی تو کیا کہ اللہ نے ستر کو ہلا کر دیا اللہ نے ستر کے ستر کو ہلا کر دیا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ ستر کو ماننا تھا تو میرے ساتھ کیوں ماتے پہلے ماں سکتے تھے آپ اب میں چن کے لائے ہوں کو میں جاؤں گا ہوں کیا گے گی لے گئے گئے اور ختم کرا کلائے چن چن کے مان لائے اتوہلیکنا بما فعلا سفہاظ مننا انہیا اللہ فتن تکتوزلو بیہا منتشا و تہری منتشا سوری آراب میں دعا لگے یہ پہلے ہی ماتے دن کو ماننا تھا کچھ بیوکوفوں نے بیوکوفی کی بات کہی ہے کیا ان کی بیوکوفی سے پورا کو مات دیں گے ہاں وصول تو یہی ہے اگر ایک بیوکوفی کرتا ہے پہ پورے مارے جاتے ہیں ساتھ نے لکھا ہے قریصہ میں جو از قوم میں یکے بیدانشی کرد نہ کہرہ منزرک مانت نہ مہرہ اگر پوری قوم میں سے کوئی ایک بیوکوفی کر دیتا ہے نہ چھوٹے کی عزت باقی رہتی نہ بڑے کی باقی رہتی یہ ان کے ساتھ گھن کر پسنا چاہایا ہوتے ہوتے داتور ہیں لیکن موسیٰ کی دعا تھی تو اللہ نے ان کو حیات دے دیا یہ بات کیا پھر پڑھنا سوری آراب میں آرہا ہے تو میں یہاں سے عز کرنا چاہتا ہوں اللہ سے مانگو تو اپنی حیثیت بھی دیکھو اور اللہ کی شان بھی دیکھو حدیث میں آتا ہے اللہ سے مانگو جو مانگو دیتا ہے اور آئے اللہ تم سے محمد کی رضا کو مانگتے ہیں یعنی جو چیز اللہ ہی دے سکتا ہے وہ چیز پہلے مقدم ہے اور جب اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی تو ساری کائنات تیری ہو جاتی یہ جہاں چیز ہے کیا لوحو قلم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوحو قلم تیرے ہیں تو اللہ کی رضا مانگو سبب کا ہے مر کیا کہتے ہم نوکری مانگتے پیسہ مانگتے دعا کی اہمیت دعا کی قیفیت ایک مسلسل رمان ہے ہم نے اس پر ایک گھنٹے کا بیان ریکارٹ کروایا ہے جو لوگ سننا چاہے اس کو لے کر سنیں مسلسل ایک گھنٹے کا بیان ہو یہاں اتنا ہی کافی ہے اب اس کے بعد ایک نیا پرورام مثال دیکھے بتایا اللہ تعالی کیونکہ اوپر سے جگہ کے ساتھ اللہ نے بہتوں کو بلند کیا اور اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا ہے جو چیز چاہا آتا کر دیا اللہ کے راستے میں جب آدمی اپنے آپ کو لگاتا ہے تو وہ ضائع نہیں ہوتا ہے جیسے ایک کسان زمین میں دانہ ڈالتا ہے بظاہر وہ دانہ جا رہا ہے ہاتھ سے گھر میں ہوتا تو روٹی بنتی چابل بنتا کھانا استعمال میں آتا غذا بنتا لیکن بظاہر اس کے ہاتھ سے جا رہا ہے اللہ فرماتے ہیں ہر کسان جانتا ہے کہ جا رہا ہے مگر خوشی سے ڈالتا ہے کیوں ڈالتا بھائی معلوم ہے اپنے آنکھوں پر یقین ہے اپنے مشاہدے پر یقین ہے اپنے تجربے پر یقین ہے کہ ایک دانہ ڈالیں گے تو اس میں سات بالیں نکلیں گی اور ہر باری میں سو دانے ہوں گے لہذا ایک ڈال کر ہم سات اور سو دانے کے مارک بنیں گے اس لئے کسان خوشی سے ڈالتا ہے نہیں ہے تو قرضہ لے کے ڈالتا ہے اوپر سے دوا اور پونی بھی ڈالتا ہے اپنے زمین نہیں ہے تو غیروں کے زمین لے کے ڈالتا اللہ فرماتے ہیں کیا تم کو اپنے آنکھوں پر یقین ہے اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے اس کی مثال دیکھتے فرمایا اللہ اکبر کیسی مثال دیا اللہ جو کسان آنکھوں سے دیکھتا ہو مشاہدہ کرتا ہو دانہ جا رہا ہے حقیقت میں لے کے آ رہا ایک دانہ سات سو دانوں کو لے کے آ رہا ایسے ہی جو بندہ اللہ کے راستے میں خرش کرتا ہے وہ اپنے ساتھ ایک بدل سات سو دانے لے کے آتا ہے یقین ہے حدیث میں آتا ہے جب بندہ حج پر خرش کرتا ہے اور عمرے پر خرش کرتا ہے کیا فرمتے لوگ لاکھ روپے چلا جا لاکھ روپے چلا جا حدیث میں آتا ہے اس شرے جانے کو تو نظر آتا ہے لیکن لکھے کتنا آئے گا نظر نہیں آتا المعتمرین والحجاج عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے وفد اللہ اللہ کا وفد جب یہ مانگتے ہیں تو اللہ عطا فرماتا ہے اور جو یہ خرش کرتے ہیں اس کا بدل عطا فرماتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ان سے فقر کو ختم کر لیتا ہے اب یہ فقیر نہیں ہوں گے ہمیشہ غریر رکھیں گے اور غناء صرف مال کا نام نہیں ہے غنائے نقص حاصل چیز ہے غنائے نقص حاصل ہو جاتی ہے تو بظاہر کیا ہوا لاکھ روپے چلا گیا حج کا لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں ایک دانہ خرش کریں گے تو اس کی مثال اس دانے کی ہے جہاں سات بالیاں اٹھتی ہیں چاہے وہ دانہ خرش ہو حج میں یا زکاة میں یا تعمیر مسجد میں یا تعمیر مدرسہ میں یا قرآن کریم کی اشاعت میں یا غریبوں کی زیبھار کرنے میں یتیموں بیواؤں پر چاہے جہاں خرش کریں گے ان لوگوں کی اللہ فرماتے ہیں ایک دانی کی مثال مثال ان لوگوں کی جو خرش کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو اموال مال کی جمعہ فی سبیج اللہ اللہ کے حصے میں فی سبیج اللہ سے مراد کیا ہے ہر کارش خیر ہے ہر کارش خیر کو بولتے ہیں فی سبیج اللہ لیکن حدیث شریف میں آیا ہے بداوت کی روایت ہے جب مفلق کہا جائے فی سبیج اللہ تو اس سے مراد ہوگا ہاندی اور غازی